جی اسلام علیکم دوستو آج شام کی واغ پھر لاہور سے باہر ایک تھوڑے سے کھلے علاقے میں بہت خوبصورت منظر ہے لاہور سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو آپ کو ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گندم کے فصل بہت زبردہ سے ایک فارم ہاؤس ہے ایک دوست کا مجھے ویسی دین میں خیال آیا دوستو کہ آج کل ہم لوگوں نے اکثر سلاب کے بات سنا ہے میں نے بھی ایک دو جگہ پہ اس کو ریپیٹ کیا کہ خدا رخواستہ پاکستان میں کہت کا ایک خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو کہ ایک تھرٹ ہے اور اس میں بہت وزن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ریسنٹ فلڈز میں جو ہماری فصلے تھی اس کو بہت نقصان ہوا کیش کراپت کو لیکن پاکستان میں پوٹینشل اللہ نے اتنی زیادہ دیا دوستو کہ آپ کو seeing is a believing ہمیں اگر ہماری تھوڑی سی نیت ہماری صاف ہو اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اگر ہمارے کسان کی اگر سپورٹ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس سلاب سے ہونے والا جو نقصان ہے ہم ایک سال سے بھی کم مدت میں ہم اس کے اوپر کابو پا سکتے ہیں میں نے کوئی تھوڑی سی study کی ہوئی ہے کیونکہ agricultural اور farm products food and vegetable کے حوالے سے میرا ایک passion بھی ہے تو میں اس کے اوپر غور کرتا رہتا ہوں تو میں نے جب آپ کے ساتھ share کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک تو پاکستان گیاروہ 11th largest fertile land والا جو cultivated land ہے اس کی رسارس رکھنے والا گیاروہ بڑا ملک ہے دوستو اور پاکستان کی جو potential ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ despite the fact کہ ہم 30 کروڑ لوگ جس میں افغان مہاجرین بھی شامل ہیں اور افغانستان کی کچھ حصہ clarity جو پاکستانی feed کر رہا ہے ہم یہ 30 کروڑ لوگوں کو feed کرنے کے باوجود ہم export کر سکتے ہیں considerable جو ہمارا جو foreign exchange ہے ہم اپنی فصلوں سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں technology کو adopt کرنا ہوگا unfortunately پاکستان میں جو ابھی تک جو technology کا exposure ہے وہ بہت limited ہے اور ہمارے جو کسان ہیں وہ traditional طریقوں کے ساتھ وہ farming کر رہا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو فصل کی yield ہے وہ international yields کے مقابلے میں بہت کم اس کو yield حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر کپاس کی میں فصل کی average yield potential کی بات کروں تو 40 من fee acre ہماری average potential ہونی چاہیے ہماری جو کپاس کی فصل ہے لیکن پاکستان میں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جو کسان ہیں وہ بہت بھی زور لگائیں تو وہ 30 من پر ایکر سے وہ زیادہ حاصل نہیں کر سکتے لیکن جب آپ اس کو average کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہماری average yield جو ہے دوستو وہ 10 million tons سے بھی کم کے اوپر کھڑی ہوئی ہے 10 من پر ایکر سے بہت کم کے اوپر کھڑی ہوئی ہے جبکہ potential ہماری 40 من fee ایکر کی ہے تو آپ اسی سے اندالہ کر لیجئے کہ ہماری جو agriculture product کی import ہے اس کا جو bill ہے وہ 10 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہوا ہے اب یہ 10 ارب ڈالر جو ہیں تقریباً یہ ہماری جو oil کی imports ہیں اس کو match کر رہا ہے ہمارے جو agriculture imports کا جو bill ہے جو کہ ایک ملک کے لیے ایک تباہ کن حیثیت رکھتا ہے پاکستان کی اگر ہم جو گندم ہیں دوستو صرف گندم میں اگر ہم modern technology استعمال کر لیں اگر ہم اچھا بیجم استعمال کر لیں صرف ہم ساڑھے چار مند fee ایکر زیادہ نہیں دوستو اگر ہم ساڑھے چار مند fee ایکر گندم کی جیلڈ کو بڑھا لیں تو پاکستان تقریباً دو ارب ڈالر سالانہ اس سے کما سکتا ہے یا اس سے بچا سکتا ہے تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ صرف ساڑھے چار ایکر یا پانچ ایکر fee ساڑھے چار مند ساڑھے پانچ مند fee ایکر کی جیلڈ ہمیں صرف اگر ہم گندم میں بڑھا لیں اس کا ہم نے ایکسپیریمنٹ ہم نے رائس کی فصل کے ساتھ کیا تھا تو پاکستان چاول ایکسپورٹ میں ایک بہت اچھا نام پیدا کر سکا تو یہی کام اب ہمیں حکومت کی سطح پر ہمیں اپنی گندم کی فصل کے ساتھ کرنا ہوگا تو اس کے علاوہ ہماری جو دوستو فروٹ ان ویجیٹیبل کی اس کے اوپر میں نے کئی وی لاغ پہلے بھی کر چکا ہوں یہ بھی ہمارا سٹریس گولڈ کے نام سے بنے ایک پروگرام میرا وی لاغ میں آپ کو بل جائے گا اور پاکستان کی جتنی بھی آپ اولیوز کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں اس کا ٹرمنڈس پروٹینشل موجود ہے اور یہ سب چیزیں اگر دوستو ہم collectively as a nation مل کے کام کریں تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم within few years ہم پاکستان کو agriculture export economy بنا سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم